گدر فلم کے ابھی نتری امیشہ پٹیل کو ایک بار پھر عدالت کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بیان درج کرانا ہوگا دراصل ڈھائی کروڑ کی چیک باؤنس دھوکہ دھڑی کے معاملے میں آج کوٹ میں سنوائی ہوئی کوٹ میں اچھے کمار سنگھ کا کروس اگزامینیشن کیا گیا اس کے بعد عدالت نے ابھی نتری کو اپنا پخش رکھنے کے لیے سخت ہدایت دی گدر کی ابھی نتری کی پڑھی مشکلیں کوٹ نے نہیں دی امیشہ کو محلت دھوکہ دھڑی پر اب نہیں ملی راہت گدر فلم کے ابھی نتری امیشہ پٹیل کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں انہیں ایک بار پھر راچی سیویل کوٹ کے سمکش اپنا بیان دینے کے لیے آنا ہوگا عدالت نے سختی بڑکتے ہوئے انہیں اگلی سنوائی میں پیش ہونے کا آدیش دیا ہے حالانکہ ان کے ادھیبکتہ کے دوارہ اس کا ویروت کیا گیا اور ابھی نتری کی وستطہ کو ظاہر کرتے ہوئے دو مہینے کی محلت مانگی گئی لیکن عدالت نے اسے خارش کر دیا اور اکٹوبر مہینے میں تاریخ دینے کی بات بھی کہی ہے یہاں پہ ابھی ہم آپ کو کلیئر کر دینا چاہیں گے کہ ہمارے طرف سے ہم لوگ کمپلیننٹ کی گواہی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو امیسہ پٹیل اینڈ اوڈرز کے طرف سے آج جیرہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہے کہ ہم لوگ گواہی دینا نہیں چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگ اپنا گواہی کلوز کر دیئے ہیں اب ان کو آنا پڑے گا 313 مانے ان کا اسٹیٹمنٹ ہوگا کی ہم نے کرائیم کیا ہے یا نہیں کیا ادھر پیل میکر عجیٰ کمار سنگھ کا آروپ ہے کہ ابھی نتری کے ادھیبکتہ کے دوارہ فالتو سوال کر وقت جایا کیا جا رہا ہے امیشہ پٹیل پر فلم دیسی میجک بنانے کے نام پر فلم میکر عجیٰ کمار سنگھ سے دھائی کروڑ روپے اٹھنے کا آروپ لگا ہے دونوں کے بیچ جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کے مطابق جب فلم جون 2018 میں ریلیج نہیں ہوئی تو آجیہ نے امیشہ سے پیسے کی مان کی کافی ٹالمٹول کے بعد اکٹوبر 2018 میں دھائی کروڑ کے دو چیک دیئے گئے جو باؤنس ہو گئے اس پورے ماملے کو ایسے سمجھئے کہ ابھی نتری امیشہ پٹیل چیک باؤنس ماملے میں اب صرف ٹائم کلنگ کیا جا رہا ہے آج فلم میکر عجیٰ کمار سنگھ سے کراس اگزامنیشن کیا گیا یعنی کہ سوال جواب ہوئے اور اس سوال جواب میں کئی طرح کے سوال انرگل تھے یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی سکول میں پڑھتے تھے آپ کا بچپن کہاں بھی تھا ایسے میں ادھیبکتہ کی اور سے ادھیک سمجھ کی مانگ کی گئی ہے لیکن کورٹ نے سکتی برتے کہا ہے کہ اتنا سمجھ نہیں دیا جائے گا ہم انتظار اس وقت کا جب امیسہ پٹیل اپنا بیان درچ کرنے کے لیے رانچی سیویل کورٹ پہنچے گی سہیوگی سنجے ٹھوپوں کے ساتھ آیو سنگھ جی میڈیا رانچی